آج سرکاری سطح پر ہمارے ڈاکٹر اقبال مننے صاحب کا جو یہاں استقبال جس کے لیے ہم یہاں سب بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اسی بات کا ثبوت ہے وہ محبتیں باٹھتے ہیں اور ہر موسم میں یہ سب کرتے ہیں ایک لمبے عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح کام کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملیں بھائیوں میں ڈاکٹر اقبال مننے سے تقریباً پچیس سالوں سے واقف ہوں تقریباً زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج ان کی شخصیت کا جو ایک بہت خوبصورت پہلو میرے سامنے آیا اس نے مجھ کو جنجوڑ کر رکھ دیا اور مجھ کو بہت دور تک میری ماں کی یادوں میں وہ لے چلے گئے جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اسٹیج پر اپنی ماں کو بھی بلانا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت کا یہ سب سے بھرپور اور خوبصورت تعریف ہے جب ان کی ماں یہاں تھر تھراتے قدموں سے آئیں اور یہاں سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی ماں کی دل میں کیا اس وقت قیفیت گزر رہی ہوگی لیکن مجھ کو اردو کی ایک بہت بڑے آثر مختار مسعود کی کتاب کا ایک واقعہ یاد آ گیا جس میں انہوں نے آواز دوست بہت اچھی کتاب لکھی انہوں نے مختار مسعود صاحب نے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ میں یو این او کے فارمر جنرل سیکریٹی یو تھانٹ سے بلکل متاثر نہیں تھا میں میں یو تھانٹ سے بلکل متاثر نہیں تھا لیکن میں یو تھانٹ سے بہت زیادہ متاثر اس وقت ہوا جب میں نے یو تھانٹ کی ایک تصویر دیکھی کہ ایک بوڑی ماں ہے جو کرسی پر بیٹھی ہے اور یو تھانٹ اس کے سامنے سر جھکائے پیروں کو موڑے بہت اتمنان سکون سے بیٹھے ہیں اور اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ یو تھانٹ اپنی ماں کی حضور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال مننے صاحب نے اپنی ماں کو جو یہاں اسٹیش پر بلائیا اور باوجود ان سے کہے جانے کہ اپنی بیوی کو نہ بلائیا میں اس کا مخالف نہیں ہوں بلکہ اچھا ہوتا ہوں اپنی بیوی کو بلا لیتے لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں بلائیا ان سے بعد میں سمجھ لیں گے اس چیز کو یہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے انہوں نے اپنی ماں کو بلائیا ہم اسی پر بہت خوش ہیں اب میں آپ کو موارک بات دیتا ہوں اگر آپ میری بات پوری طرح سن پا رہی ہوں میں آپ میں اصل میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں ہمارے اس دیش میں محبت کرنے والے میجارٹی میں جب ہم اس بات کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ ہم کو بہت آپس سے محبتیں کرنا ہیں تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات بہت زیادہ سمجھ لیجئے مضبوطی کے ساتھ گڑ جاتی ہے کہ ہم محبتیں باٹھتے رہیں ریاکشنری موڈ میں نہ آئیں اور ہم سب سے بے نیاز ہو کر ہم اپنی جگہ پر جو کچھ کر سکتے ہوں ہم میں کا ہر شخص اس کو کرنے میں لگ جائے بس اور میں سمجھتا ہوں کہ محبتیں کرنے والوں ہی کی وجہ سے ہمارے دیش کی رونق ہیں ہمارے دیش کی رونق صرف انہی کی وجہ سے ہے چونکہ یہ بات چل لیے یہ اقبال صاحب کی تو مجھ کو ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر یاد آگیا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا کہ تم آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھو یہ جو تاروں کا جال پھیلا ہوا ہے جس میں سورج چاند اور تارے تمام کے تمام اپنے اوربٹس میں گھوم رہے ہیں تو یہ سب تم سے ایک بات کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ یہ سارے سیارے سارے جتنے جو اسٹرانومکل جو انٹیٹیز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے اٹریکٹڈ ہیں ان کا گریویٹیشنل پل ہے جو ان کو اپنے اپنے جگہ پر قائم رکھے ہوئے ہیں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہاں ایک بہت بڑا کیاوس مجھ جاتا آپ سمام کے تمام شاعر ہیں اس لئے میں آپ کو اللہ اقبال کا وہ شعر سناتا ہوں ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں تاروں کی زندگی روزانہ رات کو آپ سے اور مجھ سے پکار پکار کر کہتی ہے ہم اسی لئے قائم ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اٹریکٹڈ ہیں ہم بھی اگر یہ اس اٹریکشن کی اور بھائیچارگی کی فضا کو قائم رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے میں اپنی بات کو آپ کو چونکہ آپ سب لوگ شاعر ہیں اور آپ لوگ یہ سنکا خوش ہوں گے کہ میں شاعر نہیں ہوں بہت شاعر حضرات بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے بیچ میں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے جو ان کو ایشورنس دلاتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں لیکن میں تمہارے شیر ضرور سنوں گا تو میں شاعر نہیں ہوں میں آپ کو سادی شیرازی کا ایک بہت اچھی چیز سنانا چاہتا ہوں جو اسی موضوع پر ہے امن اور محبت اور بھائیچارگی پر ہے وہ چونکہ میں نے انگریزی زبان میں پڑی تھی اسٹے میں آپ کو انگریزی ہی میں اس کو سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا ایون آفٹر آل دیز ایئرز ایون آفٹر آل دیز ایئرز دی سن نیور سیس ٹو ارث یو ہو می اتنے سالوں سے چمکتے رہنے کے بعد سورج کبھی بھی زمین سے یہ نہیں کہتا ہے کہ تم میری وجہ سے روشن ہو تم میری وجہ سے قائم ہو میں اگر تم کو روشنی دینا بند کر دوں تو تم تاریخ ہو جاؤگی تم میری وجہ سے ہو دیس سن نیور سیس ٹو ارث یو ہو می لک وات ہیپنس ویتا لیو لائک دیٹ اگر آپ لیو کے آگے انکنڈیشنل لال دیں تو اور مزا آئے گا آپ کو لکھ وات ہیپنس ویت این انکنڈیشنل لیو لائک دیٹ اٹھ لائٹس دی ہول اسکائی سارا سارا آسمان وہ روشنی سے منور ہو جاتا ہے جب سورج اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے اور کسی کو اپنا اوبلائج نہیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی شام ہے جس میں ہم یہاں ایک نوبل کاؤس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دیش کی یہ سب سے بڑی ایک یونک کالٹی ہے کہ یہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کا خیال لکھنے والے وہ بہت ہیں میجورٹی میں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کو ایسی خائم رکھیں ہمارے بہت ہی بڑی مچی موسیقی